ایک دن ایک چھوٹا سا بندل جنگل میں پھر رہا تھا اسے بہت بھوک لگی تھی اور وہ کچھ کھانے کی تلاش میں تھا اس نے ایک درہ پر ایک پڑا سناریل دیکھا اور اسے توڑنے کی کوشش کی لیکن ناریل بہت مضبوط تھا اور اسے توڑنا ممکن نہیں تھا بندل نے سوچا کہ شاید اس ناریل میں کچھ خاص ہو اس نے ناریل کو اپنے ہاتھوں میں لے کر گھمایا اور اسے کھلنے کی کوشش کی اچانک اس نے سنا کہ ناریل سے ایک آواز آ رہی ہے وہ حیران ہوا اور ناریل کو کان کے قریب رکھا ناریل نے کہا مجھے چھوڑ تو میں ایک جادوی ناریل ہوں مجھے کھولنے کی کوشش مت کرو ورنہ تمہیں پشتانا پڑے گا بندل نے کہا جادوی ناریل تم مجھ سے بات کر رہے ہو ناریل نے کہا ہاں میں تم سے بات کر رہا ہوں مجھے یہاں سے لے جاؤ اور مجھے اپنی خواہش پوری کرنے کا موقع دو میں تمہاری تین خواہشیں پوری کر سکتا ہوں بندل نے سوچا کہ یہ ایک موقع ہے جو اسے نہیں چھوڑنا چاہیے اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں لیکن تم واقعی میری خواہش پوری کر سکتے ہو ناریل نے کہا ہاں میں کچھ بھی کر سکتا ہوں بس مجھے اپنے ہاتھوں میں رکھو اور مجھ سے اپنی خواہش کرو بندل نے کہا اچھا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بہت فوق لگی ہے مجھے کچھ میٹھا اور تازہ کھانے کو دو ناریل نے کہا ٹھیک ہے تمہاری خواہش پوری ہو گئی جیسے ہی ناریل نے یہ بولا بندل کے سامنے ناریل کا تازہ میٹھا دودھ اور گوش پڑا ہوا تھا بندل بہت خوش ہوا اور مزے سے کھانے لگا بندل نے کہا تم بہت اچھے ہو میری دوسری خواہش یہ ہے کہ مجھے ایک بڑا سا گھر چاہیے جہاں میں آرام سے رہ سکوں ناریل نے کہا ٹھیک ہے تمہاری خواہش پوری ہو گئی اب مجھے اپنے ہاتھوں میں رکھو اور مجھے اس جگہ پر لے جاؤ جہاں تم اپنا گھر دیکھنا چاہتے ہو بندل نے ناریل کو اپنے ہاتھوں میں رکھا اور اسے ایک خوبصورت جگہ پر لے گیا وہاں ایک بڑا سا اور خوبصورت گھر تھا بندل نے کہا یہ میرا گھر ہے ناریل نے کہا ہاں یہ تمہارا گھر ہے تم اس میں جا کر آرام کرو تمہاری تیسری خواہش کیا ہے بندل نے کہا میری تیسری خواہش یہ ہے کہ مجھے ایک خوبصورت اور پیاری بندری مل جائے جو میری دوست بنے اور مجھ سے پیار کرے ناریل نے کہا ٹھیک ہے تمہاری خواہش پوری ہو گئی اب مجھے اپنے ہاتھوں میں رکھو اور مجھے اس جگہ پر لے جاؤ جہاں تم اپنی بندری سے ملنا چاہتے ہو بندل نے ناریل کو اپنے ہاتھوں میں رکھا اور اسے ایک جگہ پر لے گیا جہاں ایک خوبصورت اور پیاری بندری تھی وہ اسے دیکھ کر پیار سے مذکرائی اور اس کی طرف آئی بندر نے کہا یہ میری ہے ناریل نے کہا ہاں یہ تمہاری بندری ہے اب تم اس سے بات کرو اور اسے اپنا دوست بناو میرا کام یہاں تک ختم ہو گیا ہے اب مجھے چھوڑ دو بندر نے کہا نہیں میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا تم نے میری زنگی بدل دی ہے تم میرے ساتھ ہمیشہ خوش رہو گے ناریل نے کہا نہیں تمہیں مجھے چھوڑنا ہوگا میں ایک جادوی ناریل ہوں میں تمہارا دوست نہیں مجھے اب کسی اور کی خواہ پوری کرنی ہے بندر نے کہا نہیں میں تمہیں کسی اور کو نہیں ڈھوں گا تم میری سب سے قیمتی چیز ہو ناریل نے کہا تم بہت نادان ہو تمہاری سب سے قیمتی چیز تمہاری بندری ہے جو تم سے بہت پیار کرتی ہے تمہیں اس کی قدر کرنی چاہیے میں تمہارا دوست نہیں میں تمہارا ساتھی ہوں میرا کام یہاں تک ختم ہو گیا ہے مجھے آپ چھوڑ دو بندر نے سوچا کہ ناریل نے سچ کہا ہے اس نے اپنی بندری کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں پیار دیکھا اس نے ناریل کو اپنے ہاتھوں سے نیچے رکھا اور اس سے کہا تم نے مجھے بہت خوشیاں دی ہیں میں تمہارا شکریہ آگاہ کرتا ہوں تم اب چاہ سکتے ہو ناریل نے کہا تم نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے میں تمہیں خوش رکھنے کی کوشش کروں گا تم اور تمہاری بندری اب ہمیشہ خوش رہو ناریل نے اپنی آواز کو خموش کر دیا اور ایک آم ناریل بن گیا بندر نے اپنی بندری کو گلے لگایا اور اسے پیار سے بوسا دیا